ملو فرنٹس ایک بار پھر سے آپ لوگ کا سواگت کرتے ہیں بہت بہت سواد کرتے ہیں اس سمیں کیمپس کی بھرمار چلیت اس بار پھر سے ایک بار کیمپس نکلا ہے ماروتی سجکی انڈیا پرائیبیٹ لیمٹیڈ میں کیمپس ہے اور اس میں آپ کو سیدھے جانا پڑے گا لیکن جانے سے پہلے ریشٹیشن کا پروسیس ہے تو اس کو آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے دیکھنا ہے ماروتی سجکی میں اس میں بتا دوں آپ کو کوئی سیللیز میں ان چار سو کیا سپس پڑ جائے گی تو آرام سے اس میں جانا ہے اور جوب کرنا ہے اچھی خاصی فیسیلٹی کے ساتھ آپ کو ابھی کمپنی رول پر ہی لیا جائے گا لیکن زیادہ دن کے لیے نہیں رکھا جائے گی اس میں سات مند کے لیے سٹارٹنگ میں رکھا جاتا ہے لیکن موقع بڑھیا ہے سیللی اس میں اچھی خاصی پندرہ ہجار منم بچا سکتے ہوئے پر یہاں پر پندرہ ہجار تک بچ جائے کاؤٹ میں آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے اور ہلکا ورک کر بڑھنا پڑتا ہے آپ کو دوستو تو اس میں آپ کو دیوریہ اتر پدیس میں کیمپس لگ رہا ہے تو اس میں آپ کو آنلائن فارم بڑھنا پڑے گا اور اس کا پرنٹ آؤٹ ریسٹیشن ہوگا اور سب کچھ لے کے جانا ہوگا تو آئیے ہم دکھا دیتے جتنا بھی پروسس ہے تو آپ لوگ اس کو فالو جرور کر لیجئے گا کیمپس سیلیکشن ہونے والا ہے دنان کون سے تاریخ ہونے والا ہے تو اٹھائیس دسمبر دوہجار بیس کیمپس اس میں یہ دو دن کیمپس چلے گا دوستو اٹھائیس اور انتیس تاریخ کو دسمبر میں ہی چلے گا رہا ہے بیتے نے آپ پر بتا چکا ہوں انیس جار چار سو روپے سوچکی موٹرز جوب لوکیشن آپ کو ہنسلپور پلانٹ ہے گجرات میں پڑتا ہے نیو پلانٹ ہے ماروتی سوچکی کا تو یہاں پر آپ کو جانا پڑے گا اور بات کے لئے پر ریسٹیشن پروسس کی تو یہاں پر آپ کو دھیان لکھنا پڑے گا دوستو تاکہ آپ لوگ کیا ہے کچھ بھی کر پاؤ تو اس کو دھیان سے رکھنا ہے تابعی اس میں اپلائی کر سکتے ہو لیکن ریسٹیشن کا دھیان رکھنا ہے اور جب بھی ریسٹیشن کرو گے تو سفلتہ پور ریسٹیشن اگر آپ کا ہو جاتا ہے تو سکرین ساتھ اس کا آپ کو لے جرور لینا ہے کیمپس سیلیکشن ہوگا دوستو اس میں دیکھیں آپ کو جوب لوکیشن جو ہے تو نیو پلانٹ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے ریسٹیشن کرنا پڑے گا اور ریسٹیشن میں سب کچھ بتاؤں گا آپ کو اس میں تھوڑا پروسس آپ کو الگ رہنے والا ہے تو دھیان نکھنا دیوریہ پرائیوٹ آئیٹی کہاں پر پڑھتا ہے تو آپ کو پڑھے گا دیوریہ خاص یہاں پر جانا ہوگا چاہے آپ کسی بھی سٹیٹ کو اس میں بھاگ لے سکتے ہو تو اس میں تھوڑا یہ بھی دھیان نکھنا آپ کو جو ریسٹیشن آپ کو کرو گے وہ موائل سی سکرین سوٹ اس کا یا کہ آپ اس کو سیو کر کے اس وہاں پر دکھانا پڑے گا ٹائم کا تھوڑا آپ کو دھیان نکھنے پڑے گا سوڑا دس بجے وہاں پر پہنچ ہی جانا ہے ایسا نہیں کہ ٹائم کے بعد جاتے ہو دس بجے کے بعد جاتے ہو تو آپ پر سیلیکشن کی چانسز آپ کے نہیں رہیں گے تو تھوڑا ٹائم کا دھیان نکھنے پڑے گا اس کے بعد بات کریا اور بھی جو پروسٹ ہوگا آپ کا وہاں پر جو ہے تو انٹرویو ہوگا جو کامن رہے گا ایسا نہیں کہ انٹرویو ایسا ٹپ رہے گا جس میں آپ کو نکال نہیں سکتا تو آرام سے پوشٹن بہت ہی بیسک رہتے ہیں ہے تھوڑا بہت اس سے پوش سکتے ہیں لیکن اس میں آپ آرام سے پاس ہو جاؤ گے اس کے لئے آپ کو گھبرانے کی جورت نہیں ہے لیکن اس پر ریشٹیشن جیسے ہوتا ہے کہ کئی بار کیمپس لگتا ہے لیکن اس میں ریشٹیشن ہوگا نہیں کرنا پڑتا اور سب ہلکے میں لے کے ادھر چلے جاتے ہیں لیکن اس میں آپ کو ریشٹیشن اگر نہیں کروگے تو اندر ہی نہیں جانے دیا ہے کہ اس چیٹ کے دھیانک نے آپ کو ریشٹیشن کر لینا ہے ریشٹیشن میں پوری پروسس آپ کو بتا دوں گا تو اس میں ریشٹیشن کر لیں ڈسکرپسن میں بھی دیں گو تو اس میں جا کے چک کر سکتے ہو اس کے بعد جو آئی ٹیک آپ کو پتائے ہوگا کہ آپ پر ساٹھ پرسنٹ آئی ٹیک میں ہونا چاہی ہو اور دسمی میں آپ کا پچاس پرسنگ مارس اگر ہے تو ہی اس میں جا سکتے ہو مان لیجئے اگر آپ کا کم ہے تو آپ اگر آپ جاتے ہو تو آپ سے آپ کو بھگا دیا جائے گا تو دھیار نکلائے کہ ایسی گلتی نہیں کرنا ہے آپ کا جو بھی سمیہ نشٹ ہوگا تو پلی ایسا مت کرنا دوستو بانکی ٹانکومنٹ سے آپ پر بتا جاتا ہوں آپ کو دسمی بارمی اگر آپ لوگ نے بارمی کیا تو بارمی لے جا سکتے ہو نہیں تو دسمی اور آئی ٹیک امارکشیٹ اورجنال اور پوٹو کاپی ریجوم بائیو ڈاٹا اپ کے بنبا لینا ہوگا پوٹو آدھار کارڈ یہ سب لے کے جانا ہوگا اور پوٹو منیمو میں پر دو لکھا گیا لیکن آپ زیادہ پوٹو رکھنا کہ وہاں پر جب جاؤ گے کمپنی میں تو وہاں پوٹو کی جو پڑے گی تو وہ پوٹو لگا دو گے تو بڑی ایسا ٹھیک رہے گا آئی ٹیک امارکشیٹ جتنا بھی آپ کا پرمار پر پرویجنال سیٹیپکیٹ ہے اور ٹی سی اگر ابھی اگر ہے تو ان لے کے جا سکتے ہو لیکن جروری نہیں کیا گیا مارکی ٹیڑ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بہت سے ٹیڑ ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ پر ایک سے لے کے دو سال تک کے سب ہی ٹیڑ لگ بگ ہے انجینئرنگ ٹیڑ ہے ہاں پر تو آرام سے جا سکتے ہو دوستو پلاسٹک پروسیسری آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ پر میں میں بتا جاتا ہوں کیمپس اللہ کہاں پر ہے دیوریہ پرائیویٹ آئیٹی ہے یہ کہاں پر پڑتا ہے یو پی میں ہے یہ اور ایٹریس بھی آپ پر دکھا گیا کرشنا نگر ٹیچر کالونی میں دیوریہ خاص ہے باقی کیا پر کانٹیک نمبر بھی جا گیا آپ لوگ یہاں پر ٹائم کی ساب سے بات بھی کر سکتے ہو تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ریشٹیشن کیسے کرنا ہے تو اس میں آپ کو کر لینا ہوگا ڈیٹ اٹھائیس تاریخ اور انتیس تاریخ کیمپس جو لے گا دو تجیب موسیقی 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 موسیقی